پاک فوج نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی شہریوں کی جانوال کے تحفظ اور امن و امان کیلئے پاک فوج کے دستوں کا گشت وفاقی حقوقت نے آرٹیکل 245 کے تحت پوج تائیوناتی کے احکامات دیئے پاک فوج 17 اکتوبر تک شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی ازلاس کے دوران بھی تائیونات رہے گی کسی بھی شرپسند کو امن و امان تہبالہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انتشاریوں اور مسلح جتھوں کا دونوں اطراف سے گھیرہ تنگ خیبر پخت انقواد سے فوجی دستے انتشار پرسندوں کے اقب میں روانہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عوام کی جانوال کو یقینی بنانے اور ایسٹیو سمیٹ کی سیکیورٹی کے لیے کسی کو بھی انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی سیکیورٹی اقدمات شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے کیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں کسی کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے شہر اقتدار پر دھاوہ بولا جا رہا ہے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے جس طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے ایسے احتجاج کی ہرگچ اجازت نہیں دی جائے گی وزیراعلا علی امین گنڈاپور پہلے پاکستانی ہیں پھر سیاستدان انہیں سوچنا چاہیے کیا کر رہے ہیں احتجاج کرنا سب کا حق ہے یہ طریقہ اور وقت درست نہیں وزیر داخلہ کی میڈیا سے گفتگو موسین نکوی کا اسلام آباد کا فضائی دورہ سیکیورٹی انتظامات اور مجبور صورتحال پر اظہار اتمنان شر پسندوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم وزیر داخلہ کی زیر صدارت اہم اجلاس احتجاج سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ موسین نکوی کا کنٹرول روم کا دورہ سی سی ٹی وی کیمروز کے ذریعے شہر کی صورتحال کا مشاہدہ وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پکھونخوا فیصل کریم کھنٹی کے ملاقات پیٹی آئی کے احتجاج اور وزیراعظم کی سرکاری وسائل کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کے حوالے سے مشاورت گورنر کی وزیراعظم کو صوبے کی سیکیورٹی اور امن و عوان پر ڈریفنگ خیبر پکھونخوا کی ترقی کے حوالے سے تبادہ خیال تیاسی طرح کے مطابق ملاقات غیر معبولی حالات میں غیر معبولی تھی صدر عاصف علی زرداری کی فیصل کرین کھنٹی کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت ذرائع کے مطابق خیبر پکھونخوا میں گورنر راج نہیں لگایا جا رہا سفارتی سطح پر پاکستان کی بڑی کامیابی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آنگے شنگائی تابون تنظیم سربراہی اجلاس شرکت کریں گے بھارت نے تصدیق کر دی جے شنکر اجلاس میں بھارت اور وزیراعظم نریندر مودی کی نمائن کی کریں گے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا شنگائی تابون تنظیم کا سربراہی اجلاس پندرہ اور سونہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا سابق بھارتی وزیر خارجہ سوشما سوراج نے دوہزار پندرہ بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا ہارٹ اوپیشیا کانفرنس میں شرکت کی تھی اوستیہونی فوجی لبنان میں دہشت گردی جاری جنوبی لبنان میں پچیس مقامات پر ہم نے ایک قاتل فوج نے چوبیس گھنٹوں میں چالیس لبنانی شہری شہید اور ایک سو تریپن زخمی کر دیئے اس بلہ نے بھی شمالی اسرائیل پر راکٹ برسات کی جھٹوں کے دوران بیس اسرائیلی فوجی جہانو واصل اسرائیلی وزیر دفاق کا کہنا ہے لبنان میں احداث کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا موسیقی